نمشکار دوستو آج ہم انیلیسس کریں گے ایک اور لکھی پام کا اور جانیں گے اس پام کی خاص بات یہ ہیں 32 years old male person اور ان کا کہنا ہے کہ ان کی وائف نے ان کے اوپر کوٹ کیس کیا ہے تو نوخری میں کوئی خطرہ تو نہیں ہے اور ڈیورس کے یوگ کب تک ہیں دوسری شادی کب ہو پائے گی اس طرح کے کچھ questions ہیں اور نوخری میں کوئی دکت تو نہیں آئی گی یا لائف میں کیا رہنے والا ہے آگے کیا استیتیاں منیں گی تو چلی آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں نے ان کے ہاتھ میں جاننے کی کوشش کری کہ ان کا یہ استیتھی آئی کیوں شادی خراب ہونا پھر وائف کا کوٹ کیس کر دینا ان کے اوپر اتنی مصیبتیں آنا پھر وائف کا ان کی نوکری چھڑوانے کے لیے ان کے پیچھے پڑ جانا اس طرح کی چیزیں جو cases انہوں نے ڈال دی ہیں اس طرح کا ان کا فض جانا یہ کیا ہے جیل جانے کا کوئی یوگ تو نہیں ہے ان کا پرشنیت ہے یہ ایسی استیتھی آئی کیوں دیکھیں یہاں پر اگر میں دیکھوں دھیان سے ہاتھ میں دیکھنے پر مجھے ملا ایک یہ دیکھیں آئیلینڈ کا چن ان کی ایس 32 years ہے اور یہ دیکھیں یہ آئیلینڈ کا چن پریشان کر رہا ہے میں اپنے ہمیشہ ویڈیوز میں بتاتی ہوں جب بھی یہ آئیلینڈ کا چن آتا ہے یو کا چن آتا ہے یہ انسان کو بہت طریقے سے بہت زیادہ بری طرح پریشان کر دیتا ہے طرح طرح کے بلیمز لگنا طرح طرح کی پریشانیاں رکاوٹے دکتیں آنا ساری دنیا سماج اینٹی ہو جاتا ہے بلکہ آپ کے خلاف ہو جاتا ہے آپ کو دنیا بھر کے لوگ آ کے تانے مار کے جاتے ہیں آپ کو لیکچر دیکھے جاتے ہیں لیکن کوئی آپ کا ساتھ نہیں دیتا ہے آپ ایسا لگتا ہے بلکل ہر جگہ ایسے چاروں طرف سے دروازے بند ہو گئے ہیں اندکار ہو گیا ہے کوئی راستہ دکھ نہیں رہا میں کیا کروں اس طرح کی سچویشن میں انسان فز جاتا ہے انسان کو لگتا ہے ہے بھگوان کسی طرح میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہو رہے کسی طرح میری نئیہ پار لگاؤ مجھے اس پریشانی سے بچاؤ انسان اس طرح کی پراتنہ دن رت کرنے لگتا ہے اب ایک تو یہ پرابلم دیکھی مجھے ایسے میں جب انسان کی شادی ہوتی ہے چاہے آپ کتنی ہی لڑکی دیکھ کے کر کے انکواری نکلوا کے کریں چاہے کیسے بھی جان پیچان میں شادی کریں لیکن مصیبت آ کے رہتی ہے شادی ٹوٹ کے رہتی ہے ایسے ہی اب یہ دیکھئے یہاں پر یہ گہراپن جیون ریکھا پر جب دیکھیں انسان کے جیون میں پریشانی چل رہی ہو تو وہ کیسے خوش رہ سکتا ہے اس کے سواست پر بھی کبھی کبھی ایساں پڑتا ہوتا ہے جب آپ mentally آپ کے دماغ میں سارے دن یہ negative چیزیں چلیں گی آپ جب بھی خالی سمیہ ملا خوشی کے دو پل تو ہے نہیں لیکن دماغ ہر وقت انہی چیزوں میں engaged ہے کوڑکچاری کے چکر وکیل یہ سب چیزیں آپ کے دماغ میں چل رہی ہیں تو آپ mind اپنا work پہ بھی concentrate نہیں کر پا رہے جیون میں خوشی نام کی چیزیں ختم ہو جاتی ہے اس کا اثر کہیں نہ کہیں آپ کے سواست پہ بھی پڑتا ہے جیون میں اکیلا پن بڑتا ہے یہ سب چیزیں تو یہ مجھے دکھا ہے دکھا تو اس وجہ سے ہوا اور ان کی ویوار ایکہ بھی میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ویوار ایکہ دیکھنے میں normal لگ رہی ہے آپ کہیں گے دو ویوار ایکہ دو ویوار ایکہ کا مطلب تو دو ویوار نہیں ہوتا لیکن یہ جو ویوار ایکہ ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے اپنی اگر دو ویوار ایکہ ہوتی ہیں تو کئی وار ہوتا ہے کہ آپ اپنی وائف کو بہت خوش رکھنے کی کوشش کریے آپ نے بہت چاہتے بھی ہیں یہ سب چیزیں بھی ہوتی ہیں جیون میں لیکن یہ ریکہ دارک بہت ہو رہی ہے دباغ ٹائپ کا گڑھا ٹائپ کا ہے ریکہ میں اگر میں دکھاؤں تو یہ جو گڑھا ٹائپ کا بنتا ہے تو یہ ویوار میں دکھتیں دکھاتا ہے میریڈ لائف میں سکھ نہیں ملتا ہے میریڈ لائف میں پرابلمز ہی پرابلمز آتی ہیں الگاو کی ستھی بنتی ہے لیفٹ ہینڈ میں تو میں نے اور ریکہ میں ایک چیز دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہاں پر یہ اس طرح کا فورک نمہ چن ایک ریکہ اور آ رہی ہے وہ بھی فورک نمہ اس طرح کا فورک نمہ چن ہوتا ہے تو انسان کے جیون میں ڈیورس آتا ہے الگاو کی ستھی آتی ہے پریشانی آتی ہے دکھتیں آتی ہیں شادی میں یہ دیکھیں یہ اگر میں یہ دیکھیں یہ ریکھا تو اس طرح سے ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پر بھی یہ ریکھا ڈسٹر بھی یہ اس طرح کا یہ چنہ آ رہا ہے موٹا سا جائی ہے اپ کا چنہ مجھے لگ رہا ہے یہ دیکھیں اگر اس کو اور دیکھیں تو یہ اس طرح کا چنہ سا تو یہ پریشانی دیتا ہے ڈیورس کروا کے رہتا ہے اب دیکھیں ہاتھ میں ہم نے یہ سب چیزیں جو ہیں یہ انسان کو پریشان زیادہ کر دیتی ہیں ویواغ خراب کر دیتی ہیں اب ان کا پریشن تھا کہ میرے کب ان سب چیزوں سے چھٹکارہ ملے گا اب ہم نے پرابلمز تو دیکھ لی لیکن جیسے یہ سمیں پار ہوگا ان کا اگر میں دیکھوں اور یہ ایک کٹ مجھے دیکھتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر بھی یہ کٹ اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ کٹ یعنی کہ یہ مصیبت کا نیوارن ہونے لگا یہاں سے دیکھا سمود ہونے لگی یہاں پر بھی کٹ ہے اگر میں ان سے دیکھا جائے تو یہ کم سے کم یہ دیکھا رہا ہے ستھی 35-36 کے آس پاس یہ چیز دیکھ رہی ہے اور دوسری شادی کا یوگ اگر میں دیکھاؤں ان کو ہاتھ میں 35-36 میں جا کے یہ پرابلم کا سیلیوشن دیکھ رہا ہے اگر دیکھا جائے یہ دیکھیں ریکھا میں جو دباب دیکھ رہا ہے تو یہ اور یہاں سے ریکھا پاتھ بدل رہی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں جیون میں چیزوں کا آگے ختم ہونا ان کا اگر دیکھا جائے فیصلہ جو ہوگا ڈیوورس کا سمیہ مجھے دیکھتا ہے 35-36 لیکن 34 سے 36 کا پیریڈ جو ہے وہ ڈیوورس کی پروسیدنگ چیزوں کا حلکہ پڑھنا وہ ہونا تو یہ 35-36 تک باہر نکل پائیں گے اس چیز سے دوسرے ویوہ کے یوگ اگر میں دیکھوں تو دوسرے ویوہ کے یوگ ان کے تقریباً 38 کے آس پاس دوسرے ویوہ کے یوگ مجھے دیکھتے ہیں یہ چیز دکھائی پڑتی ہے اس کے بعد سے دھن ریخہ بھی سمودھ چل رہی ہے کوئی دکت پریشانی نہیں ہے یہاں بھی جیون سمودھ ہو رہا ہے آپ اس ریخہ کو دیکھئے اس ریخہ کے ٹیکسچر کو دیکھئے کیسا لگ رہا ہے گڑے دار لالی اور یہ دیکھیں یہاں پر تو پاودر بھی فز گیا اتنا گڑے دار ہے جیسی یہ سمیہ پار ہوا ہوتا کیا ہے ایسا نہیں کہ ڈیوورس لیا اور فٹ سے شادی ہو گئی یہ جیسے ہی دیکھیں خرچہ بھی ہوا یہ خرچے کا بھی انڈیکیشن دیکھ رہا ہے کوئی نہ کوئی خرچہ جگہ کی چینج ہونا یہاں پر بھی یہ خرچے کا انڈیکیشن دیکھ رہا ہے تو یہ خرچہ کر کے ان کو تب چھٹکارہ ملے گا ان کو خرچہ کرنا پڑے گا اور یہ دیکھیں یہ بھی خرچہ کرنے کا انڈیکیشن ہے تو 38 کے آسپاس شادی کا یوں گ دیکھتا ہے تو تھوڑا گیا ہوتا ہے دیکھیں کئی بار ہوتا ہے کہ وشتہ ملنے میں سمیہ لگتا ہے تھوڑا نارمل ہونے میں سمیہ لگتا ہے انسان اتنا پریشان ہو جاتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ شادی دوسری شادی کرتے سمیہ انسان گھبرانے لگتا ہے کہ اب کی بار لڑکی ٹھیک ملے گی نہیں ملے گی کیسے گھر پریبار کی ہوگی پتہ نہیں میرے جیون میں ایسا تو نہیں مصیبتیں اور بڑھا دیں گی یہ سب چیزیں انسان کو ڈر بھی لگتا ہے سوچتا ہے لیکن پھر بھی اگر ہم دوسرا ویوہ کی بات کریں تو دوسرا ویوہ ان کا سکسس فول بھی رہے گا مسجد شریکہ صاف ہو رہی ہے یہ یف کے چن کے کارن یہ دیکھیں گی اسی سمیہ شادی کر لینے سے کہیں بھی کتنی بھی اچھی لڑکی ملتی ہے تو بھی دکتیں آتی ہیں اور یہ یف کا چنے ویوہ خراب کرا دیتا ہے جیسے یہ سمیہ پار ہوگا ایک دم صاف سچ شادی دوسری شادی ان کے اچھی کاسی چلے گی کوئی دکت پریشانی نہیں رہے گی ایسے یہاں پر دیکھیں جیون سکھ میں دکھ رہا کوئی دکت پریشانی نہیں ہے تھوڑا جرور ویٹ کرنا پڑے گا دیکھیں سننے میں کئی بار لوگوں کو لگتا ہے ارے تھرٹی ایٹ تو بہت دور ہے لیکن جو پریشانی ہماری قسمت میں ہے وہ بھوگنی پڑے گی یہ دکت ہوتی ہے اب اس یف کا علاج کیا ہے کیا ایسا کرنا چاہیے جسے کی یہ پریشانی دور ہو میں ان کو سیجیسٹ کرتی ہوں دو چیزیں ایک تو آپ جو ہے شیف پریوار کی پراتنہ کریں جسے کی ایک تو شیف پریوار سے آگے گرہ جیون سکھ میں رہے اور ساتھ میں یہ یف کے چنے اوم نمس شیوائے کا جاپ کریں یہ یف کا چنے تھوڑا ہلکا پڑے تھوڑا نرم اس کا جو بیڈ افیکٹس ان کو مل رہے ہیں اس کے جو نیگٹیو افیکٹس مل رہے ہیں اس سے ان کو کافی ریلیف ملے اوم نمس شیوائے کا جاب جب بھی سمیں ملے جرور کریں اور دوسری چیز بہرو بابا کی مندر ہر سنڈے جایا کریں نہیں جا سکتے ہیں تو میں ان کو پچھر بھی دوں گی بہرو بابا کی پچھر کو آپ سیو کر لیں اور ان سے پراتھنا کریں جیسے کوٹ کیس ان کے نرم پڑیں جو دکت پریشانی ڈر ہے ان کے دماغ میں تو وہ بھی جیسے جیل یاترہ یا کچھ بھی اس طرح کی چیزیں وہ نہ ہوں چیزیں آگے بھیانک روپ لے کے نہ آئیں ان کے سامنے چیزیں ہلکے روپ میں ہی ٹل جائیں تو یہ سب چیزیں اب تیسرا کوشن تھا نوکری کو لے کے تو نوکری میں بھی دیکھیں یہ یوکا چند میں نے جیسے بتایا دکتیں لاتا ہے لیکن جو اپائے میں نے بتایا یہ اپائے کرنے سے چیزیں بنی رہتی ہیں یعنی کہ آپ کے جیون میں کوئی ایسا بڑا نقصان نہیں ہوگا جس سے کی آپ کو بہت زیادہ پرولم ہو تو یہ چیز ہے لیکن ہاں مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ کھٹچا کرنا پڑے گا ایلمینی یا جیسے کہتے ہیں کوئی نہ کوئی لیندین کر کے اس طرح کی کھٹچا ملی ستتی مجھے دکھائی پڑ رہی ہے تب ہی ان کو یہ چیز سے چھٹکارا ملے گا اب کوڈ کے اس کی بھی ستتی دیکھیں جیسے ہی کوڈ کے اس کی دیکھا ہے تو یہ بھی تین سے چارٹ ورش کا سمیں دکھا رہی ہے پرنتو ہلکی یہ ریکھا تو جیسے میں نے کہا اس کو اور جو پائے میں نے بتائیں کر کے شانت کیا جا سکتا ہے اب ان کے جو ہاتھ میں چلتے ہیں کہ ہمیں انیلیسس کے دوران اور کیا کیا ملتا ہے کریئر گروہ جیون میں کیسی رہنے والی ہے آگے جیون میں کیا ہے ہرالکہ ہاتھ میں میں نے دکھایا ہے کہ جیون میں آگے یہ سمیں جرور دکت بالا ہے لیکن آگے سمیں بہت اچھا ہے ایسا نہیں ہے کہ جیون میں دوسری شادی جب کریں گے تو سکھ بھی ملے گا پتنی بھی اچھی ملے گی اور جیون کی گاڑی سموث بھی چلے گی تو چلیے دیکھتے ہیں تو ہاتھ کا کلر اگر ہم دیکھیں تو براؤنش پنکش ٹائپ لگتا ہے تو اس طرح کا جب براؤن پنکش پاہم ہوتا ہے تو انسان کو جیون میں ریزلٹس ملتے ہیں پرانتو محنت کے بعد ملتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں اگر ہم تو یہ دیکھیں ریکٹینگولر پاہم ہے ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچنا اپنے مستش کا بھرپور استعمال کرنا اس طرح کی چیزیں مجھے دکھائی پڑتی ہیں اب ان کے ہاتھ میں دیکھیں تو ایم کا چن اچھا کھاسا ہے مستش ریکھا بھی بڑھئی ہے ایم کا چن اچھا کھاسا ہے تو یہ دیکھیں اگر مستش کی شارپ انسان کا بدھی سے پیسہ بھی اچھا بناتا ہے ساتھ میں یہ ہردے اپنا خوش رکھتا ہے اور جیون بھی سمڑتا ہے تو یہ ریکٹینگولر پاہم ہے کرواتا ہے گھر پریوار والوں کے پاس نہیں رکھتا یہاں پر دیکھیں تو یہ مشلی کا چن وغیرہ بھی ہے ان کے ہاتھ میں تو یہ بہت اچھا ہے بھاگیاں کو گروتھ بھی ملے گی کمائی میں بڑوتری ایج کے ساتھ سمیے کے ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی اور جیون میں اچھا مقام بھی حاصل کر پائیں گے یہ دیکھیں سور ریکھائی اتنی لمبی لمبی سور ریکھائی بھاگیاں ریکھا سے جوڑ رہی ہے تو یہ چیز بہت بڑی ہے ان کے ہاتھ میں نیم فیم سکسس خوب ملے گی اب ان کا کوشن تھا کہ اپنا کام کرنے کا وچار ہے ان کا تو دیکھیں میری طرف سے اپنا کام کرنے کے لیے مجھے ہاتھ میں ابھی فیلال کوئی انڈیکیشن نہیں ہے سیدھی بات دیکھیں یہاں پر اگر اس طرح کی ریکھا ہوتی تو وہ بزنس کی ریکھا ہوتی تو یہ انسان تو یہ بزنس کر پاتے بزنس کا یوگ مجھے ان کے ہاتھ میں نہیں دکھائی دیرہا فیلال تو تو ایسی کوئی اب پچر میں اس میں کوئی اس طرح کی ریکھا نہیں دکھ رہی یہاں پر یہ ریکھا ہے تو بزنس منڈڈ بناتی ہے انسان کو انسان کے اندر ایک بزنس کرنے کی بڑی اچھا ہونا بزنس کرنے کی بڑی چاہا رہنا لیکن وہ بزنس کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے اور فیلال جب آدمی کا سمیں صحیح نہ ہو تو میری رائے یہی ہے کہ بزنس میں انسان کو نہیں جانا چاہیے بزنس کے بارے میں ابھی فیلال پاس ساتھ ورش ان کو نہیں سوچنا چاہیے اب ان کے ہاتھ میں چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ منی ٹرائنگل کی بات کریں یہ دیکھئے یہاں پر یہ اس طرح سے ریکھا اور ایک ہی ریکھا یہ بند کر رہی ہے انٹرنل پوزشن سولیڈ ہے لیکن یہ جو ہے یہ ٹرائنگل چھوٹا ہے پیسہ روپے کا کھرچہ درشار آئی ہے ابھی ایسا لگ رہا ہے اگر میں اس کو دیکھوں ڈھنگ سے یہ دیکھئے بینک بیلنس بہت زیادہ نہیں ہوگا ان کے ایسا لگتا ہوگا پیسے آئے اور کھرچ ہوگا یا پیسے رک نہیں رہے اس طرح کے بینک بیلنس چھوٹا اور جیون میں جیسے میں نے بتایا روپے پیسے کا کھرچہ ہوگی جب یہ ایسا سمیہ ہوتا کھرچہ ہوگی وہ ہوتا ہے تو یہ چیز ابھی فلال کے لیے بینک بیلنس لیکن ہاں پھر بھی ایسا نہیں کہ جیون بھر تیتی ایسی رہے گی بھاگ گے ریکھا اچھی چلے گی اور دھیرے دھیرے پیسے کی بڑھوتری بھی مچھلی کا چن ان کو سپورٹ کرے گا جیسے یہ اپنے کہنا چھے 38-40 کے پاس آئیں گی یہ مچھلی کا چن ان کو بھرپور سفلتا دے گا اور ایسے مچھلی کے چن والے لوگ میں نے دیکھا لیکس میں انکم ہوتی ہے منتھلی انکم لیکس تک پہنچتی ہے ان کی خوب رائز کرتے ہیں لیکن ابھی فلال تھوڑا سمیں رکھ کے جیسے میں نے بتایا 38-40 پہ جا کے ان کی جیون کی گاڑی تیجی سے بھاگیں گی اور بھی اچھے چن میں ان کے ہاتھ میں دکھاؤں گی اب ہاتھ میں چلتے ہیں جیون کے گراف کی اور یہ دیکھئے اس طرح ایسے جیون میں شروع آتی کافی سٹرگل کیا ہوگا انہوں نے جیون میں شروع کافی سٹرگل کیا ہوگا لیکن دیرے دیرے جیسے جیسے عمرو بڑے گی ویسے سٹرگل ختم ہو جائے گا اور جیون کی گاڑی بڑیا چلنے لگے گی یہاں پر ایک گیپ ہے یہ خرچوں کو دشتہ انیسیساری خرچی ہوتا نا کوئی مسئیبت آکے کھڑی ہوگئی وہاں پیسہ دینا پڑ رہا اس طرح کی چیزیں مجھے دکھتی اب ان کے ہاتھ میں دیکھوں تو چلتے ہیں انگلیوں کی اور دیکھیں انگلیاں کیا بتاتی یہ دیکھیں یہ انگلی اس طرح سے ادھر کی اور جھگری ہے بھگوان میں آس تھا اس طرح کی چیزیں یہ دکھاتا ہے دونوں فنگر کو اگر میں دیکھوں تو یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ دونوں فنگر برابر ہیں تو لیڈرشپ کوالیٹی بھی اچھی ہوتی ہے ساتھ میں ٹیلنٹ اور سکلز کے بلبوتے پر آگے بڑھتے ہیں یہ دیکھیں یہ فنگر پس فیلنس سے اوپر آرہی ہے تو ٹیکٹ فل سو سمجھ کے کارنے کرنا ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ہر چیز کو دیپلی انیلائز کرتے ہیں ریسرچ کرنے کی بھاونا ہونا کافی زیادہ اپنا ٹیکٹ فل نیس ان کے اندر بہت دیکھی جاتی ہے ترہ ترہ سے چیزوں کو یہ کہنا چیز انیلائز کرنا دیپلی سوچ اس کے بارے میں بہت جب تک سمجھ نہیں آجے گا یہ نو نہیں کریں خوب جب اپنی ججمنٹ لے لیں گے اپنے طریقے سے چل دیں گے تب جا کے اس کے بارے میں ایک ڈیس لیتے ہیں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اب ان کے ہاتھ میں اب دیکھیں ہاتھ میں یہاں پر اس طرح کا یہ جوپیٹر کی فنگر پر یہ انسان کے جیون میں اپنی پروفیشن کو لے کافی بڑی نالج ہوتی ہے اور بھی طرح کی نالج یہ کافی بڑی رکھتے اس کو ایکسپینڈ بہت کرتے ہیں گھرم کرم کے کاررے میں بڑا من لگتا ہے اور ایسے لوگ کو لگتا ہے کہ میرے سے جو سیوہ ہو سکتی ہے کسی کی وہ مجھے کرنی چاہیے اس طرح کی چیزیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں یہاں پر دیکھیں تو ہاتھ میں یہ دیکھیں یہ بھی انسان کو کیا ہوتا سمیں کے ساتھ سمجھدار بناتا ہے اور ہوتا کیا جیون میں پتہ چل جاتا کون پر آیا ہے کون صرف باتیں بنانے آیا ہے یا میرا بجاگ بنانے آیا یا میرا ساتھ دینے آیا اس طرح کی سمجھداری یہ سب بہت آتی ہے جیون دے اس طرح کی جیجمنٹ پاور بڑھ جاتی ہے اب ان کے ہاتھ میں دیکھیں تو یہاں پر اس طرح کا ان کے اندر یہ مجھے ٹینٹڈ آرچ دیکھتا ہے یہ کیا کرتا ہے کہ انسان کو پروفیشن میں بھی اتار چڑھا دیکھا دیتا ہے دیر سے سیٹ ہو نا جیون میں کئی بار یہ چیز ہوتی ہے آپ لگتا ہے بڑی مشکل سے کام بنا ہے اس طرح کی چیز ہوتی ہیں لیکن پھر بھی جب اپنی جیون میں آگے بڑھتے گروت لیتے ساٹھ سال کی عمر تک آتے آتے کافی بڑی گروت جیون میں لے لیتے ہیں اور اب دیکھیں دوست کو رشتہ دار کو وہ لوٹ کے نہیں آتا اب چلتے ان کے ہاتھ میں انگوٹھے کی اور دیکھیں انگوٹھا کیا بتاتا ہے یہ دیکھئے یہاں پر اس طرح کا اپنے پریوار والوں کو بہت چاہنا اپنے پریوار والوں پر جان چڑھکنا اس طرح کی چیز ہوتی ہیں انگوٹھے کے وچار پریشان کرتے فالتو کی پریشانی جیون میں آجانا یہ دیکھیں اس طرح کا یعو کا چنہ ہے انسان کے جیون میں دیکھیں یہ ہوتا کیا ہے اپنے ماتا پتا کا نام بھی روشن کرتے ہیں اچھے سنسکاری پریوار میں جنم بھی رہتے ہیں جیون میں خوب ترقی پیچھے کی اور ریکھی کیا ہوتا ہے کہ اگر زیادہ نہ مڑے تو انسان نے جو سو چھ لیا وہ کر کے رہتا ہے جو تھان لیا سو تھان لیا اس طرح کے وچار والے وقت ہوتے ہیں اب ان کے ہاتھ میں چلتے ہیں left hand میں دیکھیں left hand کیا بتاتا left hand میں دیکھیں یہاں پر اس طرح کا loop ہے جیسے ہم نے right hand میں بھی دیکھا تھا تو ودیہ کو کافی اچھا use کرنا جیون میں خوب بڑی use کرتے اپنی ودیہ کو اس سے خوب اپنے آپ کو experiment کرتے اچھا explanation power ان کا ہوتا ہے یہ اس طرح کا loop ہے تو جیسے میں نے بتا یا تھا کہ right hand میں بھی یہ سمی کے ساتھ misurety لینا یہ دیکھیں یہاں پر یہ negative ریکھا ہے اس طرح کی negative ریکھا کچھ بھی اچھا کرا اس کے باوجود دستان سننے کو ملنا مدد کرتے ہوں گے کسی کی تو الٹا چار بات ہی یہاں پر دیکھیں یہ اس طرح کی negative ریکھا ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسری سر پہ آکے کھڑی ہو جاتی ہوگی ان کے اب یہ دیکھیں یہاں پر اس طرح کا یہ دیکھیں انہا loop ہے تو جیسے کہ اپنے پروفیشن میں تھوڑا دیلی سے سیٹ ہونا لیکن پھر بھی جیون میں خوب ترقی پاتے بہت رائز کرتے ایسا نہیں کہ سکسس نہ ملے ساٹھ سال کی عمر میں جب اپنے آپ کو چیک انسان انیلائز کرتا کہ میں نے جیون میں کیا کر پایا تو کافی کچھ اپنی جیون میں کر لیتے ان کو لگتا ہے کہ آج پتھنی میں اس طرح کا اون لوپ ہے تو ایسے میں انسان کو سٹاک شیئر مارکٹ جو اس طرح کی چیزوں سے دور رہنا چاہیے نہیں تو ایسے میں انسان کو نقصان ہوتا ہے اب ان کے انگوٹے کی اور چلتے دیکھیں انگوٹہ کیا بتا رہا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے انسان کو جیسے میں نے بتایا رائٹ ہنڈ میں بھی سیم یہ چیز تھی پریوار والوں سے بہت پیار کرنا لگا رکھ اس طرح کی چیز ہے یہ دیکھئے تو ڈریمز فلفل کرنا پریوار کا نام روشن کرنا جیوان میں اچھی گروہ پانا اور ویل پاور یہاں بھی بہت اچھی ہے لوجک پلیننگ کا چھتر یہاں بھی کافی بڑی ہے اس طرح کی چیز دکھتی ہیں اب ان کے دسوں انگلیوں کا سماویش اگر میں نکال تو مجھے دکھائی پڑتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں اڈنا لوپ کافی زیادہ اور ایک ہم نے ان کے ہاتھ میں تینٹیڈ آرش دیکھا تھا تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے جیون میں دیلی سے چیزوں کی شروعات ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ میرے ساتھ کے آگے بڑھ گئے ترقی نہیں مل رہی پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن ایسا نہیں یہ چیزیں جیون میں ایسے لوگ رائز ہی 35 ورش کے بعد جیون کی شروعات ہی پیتے سوٹ کے بعد شروع ہوتی ہے جیون کی گاڑی پہلا ایسا لگے گا بہت دیرے دیرے چل رہی ہے بیس ورش سے لے پیتے سوٹ تک 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 دیرے دیرے ہی جیون میں جیسی اپنا 35 ورش کرتے ہیں کام بننے شروع جیون میں یہاں پر گرو پروت دبا ہوا ہے گرو پروت جیون کے اکیلے پن کو بڑھاتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے جیون میں بھی جیسے دکھتوں کا آنا اکیلہ پن بڑھنا اس طرح کی چیزیں کئی بار ہوتا ہے انسان پریبار والوں کو دور رہ 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 تو جیون میں اچھی اپ لبدیا بھی پائیں گے جیون میں ترقی اوش پائیں گے یہ کوئی نہ کوئی جیون میں بڑا لاب مل اس طرح کا اب ان کے ہاتھ میں دیکھیں یہ شانی پروت دبا ہوا ہے من میں پریشانی چلنا خوشی نہیں ہوتی ہے ایسا لگتا گھوم بھر کہ وہ میں خوب بڑی ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ پیسے کا لاب بہت اچھا ملتا بہت بڑی لاب ملتا بڑی جیون میں گروہ سکسس ملتی ہے اور اگر میں دیکھوں ہاتھ میں یہاں پر تو یہ دیکھیں یہ اس طرح اپکس کا چن ایشور اشکتی کا ہاتھ بھی ہوتا یہاں پر اگر میں دیکھوں تو یہ دیکھ یہ سورے ریکھا دیکھیں دیکھیں یہ سورے ریکھا اس طرح سے چل رہی ہے کچھ نہ کچھ جیون میں 50 کے اس پاس بڑا بدلاو آنا اور وہ بدلاو جو ہے جیون میں اور نیم فیم جلو باتا یہ پر بھی دیکھیں تو سکسس بھی دلاتا ایسے لوگ کا ہاتھ معمولی نہیں ہوتا یہ بہت بڑی سکسس ان کو ملتی ہے اب ان کے ہاتھ میں دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ ٹرینگل کا نشان بھی کوئی اچیومنٹ لائف میں دلاتا بڑی اچیومنٹ لائف میں ہونا اب ہاتھ میں چلیں تو یہ ودیہ ریکھا کی اور یہ ودیہ ریکھا اچھی خاصی ہے ان کے ہاتھ میں اور یہاں پر دیکھیں بدھ پروت ان کا اچھا ہے اپنی بات کہنا سمجھداری سے کہنا اور یہ لائن جو ہے کئی بزنس مائنڈڈ یا اپنا کام کرنے کی اچھا یہ سب چیزیں دکھاتا ہے اب ان کے ہاتھ میں اگر میں دیکھوں منگل پروت یہ دیکھیں منگل پروت یہ اس طرح چھوٹا اور نورمل ہے ایسے لوگ شان سب ہوتے ہیں کسی سے جلدی لڑنے میں جھگڑنے میں انٹرسٹیڈ نہیں ہوتے یہ جیسے ہوتا کہ جی اور جینے تو بے فال تمہیں کیا لڑو اس طرح کے سب مہا ہوتے پر اندر سے بہت بورڈ ہوتے اوپر سے بڑے ایسے لگیں گے کہ گھو رائے سے لیکن اندر سے اندر کافی مجبوط ہوتی ہے چندر پروت اچھا خاصا ہے اور یہ دیکھیں لائنس کا جانا یہ کوئی لیڈی سپورٹ دکھاتا ہے کوئی نہ کوئی جیون میں کسی چاہے ممی ہو چاہے بہن ہو ان کا سپورٹ کافی اچھا ملتا ہے اور یہ دور جا کے بسنے کی بھی دور دور رہنے کی دور بسنے کی ایسی چیزیں بھی انڈکیٹ کرتا ہی کرتی یہاں پر دیکھیں ہاتھ میں شکر پروت کو اچھا کاسا شکر پروت ہے موبائل مہنگی چیزیں ایک سے لبھاتی ہوگی برینڈڈ کپڑے برینڈڈ موبائل لبھاتی ہوگی ان کو لگتا اگر پیسہ آجائے تو اگر پیسہ میرے بل جائے تو اپنی اچھا اور پوری کر لوں کافی اچھا اچھا ہاتھ دیکھتا ہے اب ان کے ہاتھ میں دیکھیں تو چلتے ان کی ریکھاؤں کی اور دیکھیں ریکھاؤں میں جیسے میں نے دکھایا تھا یہ چیز یہ سمیں اچھا چلے گا ان کے جیون میں لیکن بس یہ جو کٹس ہیں یہ سب دکھتے دور ہو جائیں گی تو اپنے سمیں ان کا بڑی آگے سموز چلنے لگے گا اپورٹنڈی کی کمین کو رہے گی نہیں جیون سکھ میں چلے گا لیکن جیسے میں نے ٹائم پیرٹ بتایا تھرٹی ایٹ کے بعد تب ان کو شانتی جیون میں پوری طرح سے دوسرا بیوہ کا ہونا جنگی کاری نورمل ہونا یہ سب چیز دکھتے ہیں اب ان کے ہاتھ میں مسشک ریکھا بھی دیکھیں میں شروع ہونا یہ تو جیون میں دیری سے شروع ہونا پیسے روپے کا دیری سے آنا بھاگے رہے کا جتنی زیادہ نیچے سے چلتی ہے اتنا زیادہ انسان کو اپنے پریوار سے مونٹری ہیلپ ملتی ہے پچپن بہت زیادہ سکھ میں رہنا بہت زیادہ دیکھنا یہ یہ دیر سے جیون میں شروع ہونا پیسے کی اور یہاں پر مجھے لگتا ہے تقریبا 35 کے بعد سے جیون کی گاڑی اور سٹریٹ چلے گی اس طرح کی چیز ہوتی ہیں اور دیکھیں ایک چیز اور بتائیں یہاں پر ایک ریکھا آ رہی تو یہ لگتا ہے مجھے تیس ورش کے آس پاس یہ کوئی نہ کوئی بڑی اپورچنٹی جیون میں آنا اس طرح کی چیز تیس آس پاس اور اگر میں دیکھوں یہاں پر ہردہ ریکھا یہ دیکھیں کتنا دبا آویز ہردہ ریکھا پر کسی اپنوں سے دھوکہ ملنا یہ سب چیز ہو نا آپ نے کسی لئے بہت اچھا کرا اس کے بعد بھی آپ پریشانی فیس کرنی پڑے یہ ریکھا یہاں پر آرہی گروہ پروت تک ہوتا کہ جب گروہ پروت تک آتی انسان کے اندر بھلائی کرنا دوسروں کی مدد کرنا یہ سب سب چیز دیکھنے کو مدد دی مدد کرنے کا سب ہون چلتے ہینڈ میں دیکھیں یہ تو رائٹ ہینڈ کا نیلیس تھا چلتے لیفٹ ہینڈ دیکھیں لیفٹ ہینڈ میں بھی گروہ پروت دبا ہوا یہ بھی دکھت دیتا گھرہ زیون میں سکھ کم ملنا اکیلا پر یہ سب چیز ہے یہ ایک ریکھا نکلنا یہ بتاتی ڈریمز فلفل کرنا لائف میں شنی پروت دیکھیں دبا ہے حالانکہ یہ مشلی کا اچھا چن ہے لیکن یہ دبا انسان کی دکھت ہو من کی پریشانی کو درش آتا جیسی ان کا سارا معاملہ ختم ہوگا پریشانی دور ہوگی سب اپنے آپ اٹھان لے لیں سب اور برائٹ اور پاورفل ہوں گے یہاں پر دیکھیں یہ اچھا خاصا مشلی کا چن خوب سکسس نیم فیم ملنا چیز میں یہ سب چیز دیکھتی ہیں یہاں پر دیکھیں بدھ پروت یہ تھوڑا کم جور ہے جیسے میں نے کہا کی بدھ پروت اس سمیح ہاتھ میں یہ سپورٹ نہیں کر سپورٹ نہیں کر رہی اب یہ دیکھیں یہ پر ان کے اگر دیکھیں تو اس طرح کی ریکھا لمبی نکر رہی جیسے کہ ہم نے رائٹ ہینڈ میں نہیں دیکھی رائٹ ہینڈ میں ابھی فیلال یہ ریکھا نہیں بن رہی یہ بزنس کو سپورٹ کرتی اپنے کام کو لیکن دیری سے کریں گے بعد میں کرے گی سپورٹ اب فیلال نہیں کر رہی ہو سکتا آگے آنے وارے سمئے میں 5-7 ورش میں یہ ریکھا سٹرونگ ہو جائے اور اپنا کام نہیں کر پائیں اب دیکھیں سیم وہی چیز ان کے ہاتھ میں یہاں پر دیکھ سواست ریٹیڈ یا فیملی پر دیکھ رہی لیکن اب اگر میں دیکھوں یہاں پر یہ اس طرح کی آگے جا کے صاف سچ ہو رہی ہے لیکن یہ یو کا چن ان کو اسی وجہ سے پریشان کر رہا ہے حالان کہ میں دیکھو تو تھوڑا 50 کے آس پاس دیکھئے دو فوک من ڈیوائیڈ ہو نا ہم نے وہاں پر دیکھا تھا سورے ریکھا 50 کے آس پاس نیم فیم درشا دی کوئی نہ کوئی جیوان میں بڑی اپلاب دی پانا کئی بار ہوتا ہے بک بھوک بھائیٹنگ بھائی 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 پانا یہ چیزیں بھی دیکھتی ہیں اب ان کے ہاتھ میں اگر میں دیکھوں یہاں پریشان کر رہی آگے بھی سموث چل رہی یہ سمیں دیکھ رہا ہے یہ پریشانی میں دیکھ رہے لیکن یہ کٹ دکھ رہا ہے ان کو بڑا خرچہ بھی انڈیگیٹ کر رہ جیسے یہ کٹ نکلے گا کٹ ہوا یہ دیکھ اپنے آپ دیم 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 لائن پہ ہوتا کیا دیکھ آپ دماغی طور سے نکلنے میں سمیں لگتا ہے دیورس ہو بھی جائے گا تو تھوڑے ٹائم آپ کے دیماغ میں لگے گا دو سے تین برش سمیں لگنا پھر جا کے آپ شادی کر لیں اور اب گھر بسا لینا چاہیے تب جیون سکھ میں اور بن لیڈی لگ سپورٹ دور رہ کے کمائی کرنا یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اور یہ بھاگ گے ریکھا اس طرح کرتے نہیں لیکن ڈرلس نہیں آئیں گے اور اگر میں دیکھوں ان کے ہاتھ میں تو یہ سب چیزیں مجھے دیکھتی ہیں چندرمہ اور شکر یہاں بھی اچھے ہیں من کو مل ہے سب کو پیار دینا اس طرح کی چیزیں کسی کے پرتی بری بھاونا نہ رکھنا یہ سب چیزیں مجھے دیکھتی ہیں لیکن ہاتھ میں یہ جو سمیں ہے یہ اس کی ویسے پروملم آئی خیر ان کے سارے کوشنز کا آنسر میں نے دے دیا ہے اور اپائی بھی میں بتائیں وہ اپائی ضرور کریں جس سے تکلیف دور ہو اور اگر میں لیفٹ ہنڈ کو دیکھوں جو پروریش مات ملتی ہے اور رائٹ ہنڈ وہ جو ہم خود بناتے ہیں ان کی اگر میں جو دیکھوں تو ایسا رکھتا ہے جیون میں کافی سٹرگل کیا ہے اپنے بلبوتے پر حاصل کیا ہے جو اب تک ان کو ملا ہے سب چیز بلبوتے پر حاصل کر رہی ہے اور رائٹ ہنڈ وہ درشارہ رہا ہے کہ اپنے بلبوتے پر بہت کچھ کر پائیں گے سب کچھ بہت اچھا کر پائیں گے ان کا بزنس کرنے کا سپنا ہے تو میں نے جیسے بتایا پانس سے سات وش تھوڑا روک جائیں پورا ان کی لائف میں جو ٹراؤما پریشانی وہ سب دور ہو جائیں تو اس سے ان کو بیٹر ریزلٹس بھی ملیں گے تب تک ریکھائیں بھی اور پرابل ہو جائیں گی ہاتھ میں بل اور آجائے گا اور اچھے ریزلٹس ملیں گے پریشانی کے بارے میں میں نے کو بتا دیا کی کب کب چھٹکارا ملے گا دیکھیں تو ہینڈ کا آگے جیون میں پیتے سورش کے بات سے جیون کافی سکھ میں کافی اچھا آیا کافی اپورچنٹیز بھی ملیں گی جیون میں کافی طرح سے شانتی آیا جانا سب کشٹوں سے نیوارن پہ جانا یہ سب چیزیں مجھے دکھائی پڑتی ہیں تو یہ تھا ان کے ہینڈ کا نیلیسز میں ایشور سے پراتنہ کروں گی کہ